پی اے موڈی پر آتم گھاتی حملے کی ساجش خوفیہ ایجنسیوں نے جاری کیا ایلٹ یہ ہے آتنکیوں کا پلان ارے گزب صاحب آتم گھاتی حملے میں آپ موڈی کو ہٹائیں گے اس ایک آدمی کی وجہ سے یہ دیش اتنا آگے بڑھ گیا سب کر لیا سب گریہ ادھ کرانے کا پریاز کر لیا خالی کسان اندولن کرا لیا پھلان کرا لیا ڈھکان کرا لیا کچھ بھی جب سکسسفل نہیں ہوا گاڑی رکوالی فلائیوے پہ یہاں اڑا دیں گے بولے اڑا دیں گے تو بوال ہو جائے گا اب آتم گھاتی حملہ کریں گے نئی سکیم آئیے صاحب نئی سکیم آتم گھاتی حملہ کریں گے صاحب اس ایک آدمی کی وجہ سے آپ کے یہاں ٹینک بننے شروع ہو گئے آپ کے دنیا بر کی چیزیں ایک کے دو سو تین بننے شروع ہو گئے دنیا بر کی چیزیں ہونا شروع ہو گئے بھارت آتنر بر بن گیا براموس مسائل کو ایکسپورٹ کرو گے پناہ کا ایکسپورٹ کرو گے پتہ نہیں کیا کیا کرو گے اسی کو نپٹاؤ سارے وشو کے نگاہ میں ایک آدمی کھٹک رہا ہے اس نے کسی کا کیا بگاڑا بھائی اس کو اپنے دیش سے پیار ہے وہ اپنے دیش کے لئے کام کر رہا ہے کسی دیش پہ حملہ کیا کیا ہم نے لیکن نہیں صاحب موڈی کو اسیسنیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور لگاتار ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے جو سب سے خطرناک منصوبے پالے ہوئے آتنگوادی ہیں ان کے نشانے پر اگر کوئی ہے تو وہ پردھان منطری موڈی ہے اور لشکر تائبہ کا جو آپریٹر ہے اس سے جو ڈاکیمنٹس ملے ہیں اس سے جو پولیس یونی فارم اور تمام ساری چیزیں ملی ہیں وہ پولیس یونی فارم لے کر آیا تھا بھارتی پولیس کی اور سینہ کی اس کے پاس یونی فارم ملی ہے تمام سارے اس کے پاس فرجی آئیڈنٹی کارڈ ملے اس کا پرپاس یہ تھا کہ وہ یینکین پرکارین کیسے بھی کر کے پردھان منطری موڈی کے آس پاس پہنچ جائے اور فدائین حملہ کر کے جو ہے پردھان منطری موڈی کو ختم کر دے یہ سوپر ایکسکلوزیف خبر ہے آج کی تو یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف سوچے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پکڑا گیا ہے آسہ آتنگوادی پکڑ میں آ گیا تو ٹھیک نہیں آتا تو وہ کھیل کر کے نکل گیا ہوتا ہے سورجی جی رام رام آپ کو ٹھیک ہے تو جو آپ کے لئے کام کر رہا ہے وہ ٹارگٹ میں ہے کیونکہ ایکچولی ٹارگٹ میں آپ ہو وہ بیچ میں ایک کتنا دیوار بن کے آ جا رہا بار بار کوچ بن کے آ رہا آپ کا تو اس کو ہٹانا ہے اس لئے پردھان منطری موڈی کے خلاف پوری دنیا کوئی نئی بات نہیں ہے لگاتا رہے کیسے بھی کر کے ہتیا کر کے موڈی کو ہٹاؤ کچھ بھی کرو کیسے بھی کرو بس موڈی کو ہٹانا ہے اور یہاں ہمارے ہیں اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں گالی دے دو انہیں موڈی سے ہی سمجھ سیا ارے مورکوں سمجھو اگر موڈی دیش کے لئے خراب ہوتا تو کیا ودیشی طاقتیں موڈی کو مروانے تک پر اتر آتی ہیں مروانے کا پلان بنانا سوچی آپ کتنی بڑی بات ہے اتنا کتنا کشت ہو رہا ہے ابھی اور کشت ہوگا ابھی دیکھئے ابھی آپ ابھی دیکھتے جائیے اور دوسری بات جہاں تک موڈی کو مروانے کی بات ہے سپنے دیکھتے رہو کوئی دکت نہیں ہے بالباکہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ایک تو بھارت کی سیکیورٹی پر ہمیں بھروسہ ہے بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیز پر ہمیں بھروسہ ہے دوسرا بھگوان پر بھروسہ ہے جن پر سویم بھگوان کی کرپا ہے تو ایسا ہونا سمب ہو نہیں ہے تو برحال پھر بھی بھی ہم سب کو سیکیور رہنا چاہیے اور آپ سب کو یہ دیکھیں بھی کوئی بھی سندگ گتی ودی دیکھتی ہے تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر نویدنے اپنے نزدیکی پولیس تھانے اپنے نزدیکی انٹیلیجنس کی آفیس میں خبر کو ضرور دیں اور اگر آپ وقتیگت روپ سے نہ دینا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر جا کر وہاں سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہے چلیے